اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں گڑ کی چٹنی کی بہت بہت ہی زبردست سی ریسپی جس کو میں نے بنایا ہے وداود شوگر شوگر کی جگہ میں نے یوز کیا ہے یہاں پر گڑ لیکن آپ کو سٹیپ فالو کرنا ہوگا کہ آپ گڑ کی سٹیج میں ایڈ کریں گے تو یہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو بہت اور سے دیکھئے گا اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری نئی نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دو سو گرام آلو بخارے لینے ہیں جن کو اچھی طرح سے واش کر کے اور ساف پانی میں بھگو لیں تاکہ یہی پانی ہم چٹنی میں بھی یوز کر سکیں سو گرام گرڈ کا یوز کریں گے آپ چاہے تو چینی بھی یوز کر سکتے ہیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کے املی کا پانی ہے یعنی کہ اس کو پل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر میں چاروں مغز لے رہی ہوں ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے چٹنی سٹور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ایک شیشے کی بوٹل اب آپ نے سوز پین میں آلو بخارے ویڈ وارٹر ڈالنا ہے وارٹر آپ ابھی فی الحال اتنا ہی ڈالیں گے اس کے بعد جب آپ اس کو چولے پہ رکھیں گے تو تھوڑا پانی آپ نے تب اس میں شامل کرنا ہے چولے کو درمیانی آنچ پہ رکھئے گا بہت زیادہ تیز آنچ آپ نے نہیں کرنی ببلز جیسی لگے آپ کو کہ آ رہے ہیں پانی میں آپ نے اس میں ایک پیالی پانی اور ایڈ کرنا ہے تاکہ ایک بہت ہی اچھا سا ٹیچر چٹنی میں آ سکیں ہلکے ہلکے ببلز پانی میں دوبارہ اٹھیں تو آپ نے اس سٹیج پہ گھڑ کو ایڈ کرنا ہے یہ سٹیج بہت ہی امپورٹنٹ ہے پلیز اس سٹیپ کو مس مت کریے گا اگر آپ اسٹارٹنگ میں گھڑ ڈال دیں گے تو وہ مزہ آپ کی چٹنی میں نہیں آئے گا تو میک شور کہ آپ نے جب پانی اُبلنے کی سٹیج پر آئے تو آپ نے گھڑ کا ایڈ کرنا ہے یا پھر آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس پون کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ تیز چمچہ نہیں چلانا ورنہ جو آلو بخارے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور آپ کی چٹنی اتنی پریزنٹیبل نہیں لگے گی جتنی اس کو لگنا چاہیے گھڑ اچھی طرح سے پانی میں مکس ہو گیا ہے اب آپ نے ایملی کا پلپ یوز کرنا ہے میں نے کیونکہ ایملی کا پلپ پہلے سے بنا کے اس روز کر لیا تھا تو مجھے اس چیز کی بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے آپ بھی اپنے لئے چھوٹی چھوٹی آسانیہ کر کے رکھا کریں تاکہ آپ کا ٹائم سیف ہو سکے اب اس میں کچھ بیسک مسالے جائیں گے جو آپ اپنے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ریڈ چھوٹی پاوڈر کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کونٹیٹی کو بڑھا اور کم کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون سالٹ کا یوز کیا ہے ون ٹی سپون بلیک کرش پیپر یوز کی ہے جس کو میں نے فریش کرش کیا ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ان مسالوں کا فیور بھی چھٹنی میں آسانی سے آسکے دو سے تین ڈروپ میں یہاں پر فوڈ کلر کا ایٹ کر رہی ہوں میں نے یہاں پر ریڈ فوڈ کلر لیا ہے کوشش کریے گا کہ آپ کے پاس بھی یہی والا فوڈ کلر اویلیبل ہو ادر وائس آپ یہ سٹیپ اسکپ کر سکتے ہیں چھٹنی کا بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں چاروں مغاز ایٹ کریں گے چھٹنی یہاں پر تیار ہونے والی سٹیج پہ ہے تو آپ نے چاروں مغاز تب ہی ایٹ کرنے ہیں اگر آپ پہلے سے ایٹ کر دیں گے تو وہ ساتھ ساتھ پک کے بہت ہی نرم پڑ جائیں گے تو آپ نے بلکل تیار ہونے والی سٹیج پہ چاروں مغاز ایٹ کرنے ہیں لاسٹ میں آپ نے لیمن جوس ایٹ کرنا ہے جو کہ میں یہاں پر تقریباً ڈیل ٹیبلی سپون کا یوز کر رہی ہوں یہ ہماری چھٹنی کو لانگ ٹائم میں سٹور ہونے میں مدد دیتا ہے ایک منٹ تک آپ نے اس کو درمیانی آج پہ پکانا ہے پھر آپ نے چھوڑا بند کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دینا ہے جب یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے تو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سے نکالیں سٹور کریں فریج میں لازمی طور پہ بہار آپ نے نہیں رکھنا اور اس کو لمبے ٹائم تک انجوائے کریں تو دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے ساتھ اپنے بڑوں کا خیال رکھیں میری طرف سے آپ سب کو بہت سارا پیار اللہ حافظ